امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا لینچر ہے وہاں تھی پیپر پیٹر سار دو اردو جیسا کہ آپ فرسٹیئر میں پڑھ جکے ہیں کہ اردو فرسٹیئر کا سو نمبر کا پیپر ہے اور وقت تین ایٹ ہے فرسٹیئر کے ٹوٹل آٹ سوال تھے اب پارٹ ٹو یعنی سینٹڈیئر کے سوال ساتھ ہیں تو سب سے پہنے جو سوال ہے وہ حساب معلوزی اسی طرح ہے بیس نمبر کا بیس نمبر کے مرنی پر ہے جس طرح فرسٹیئر میں شیریز طرحات تھی عدبیس طرحات تھی تسکیل و تانیز تھا لیکن سینٹڈیئر میں وہ چیزیں نہیں ہیں لیکن اس کے بدلے میں سب سے پہنے تو وہ سیئی چیز ہے نظری سباک کسیل انتخاب سوال کہ جو سیکرڈیئر کے چپ در ہے ہمارے سباک ہیں اس میں سپاک سنمر کے مرنی پر آرہے ہیں اس کے پاس ہے جو مطابق اور حروف کا استعمال یہ دو چیزیں جو مطابق اور حروف کا استعمال باز وقت پیپر بنانے والا مطابق کے تین مرنی پر لے دیتا ہے باز وقت حروف کے دو مرنی پر لے دیتا ہے باز وقت حروف کے دین مرنی پر لے دیتا ہے اور باز حروف کو مطابق کے دو مرنی پر لے دیتا ہے لیکن سباک سیئی طرح جسیل انتخاب سوالات جملے ہوں گے لیکن مرنی پر کے صورت میں اس کے بعد رموز و اقاف یہ علامتیں ہیں دس علامتیں ہیں دس علامتوں کو اگر اچھی طرح تیار کریں تو پانچ سنمر کی جو مرنی پر جو مرنی پر جو ہمارے ہیں وہ کنفرم نمبر ہے اس کے بعد ہے اسی پانچ سنمر کے امدادی آباد کے لفظ ہے اس کے جملے ہیں کہ اصل پھر کہاں استعمال ہوا ہے امدادی پھر کہاں استعمال ہوا ہے مساطر سے آگے جملے بنانا امدادی آباد پانچ سنمر یعنی سوال امبر حصہ نمبر وان اس کے چار حصے ہیں ٹوٹل بیس نمبر ہے اور چار حصے جو ہیں کہ وہ پانچ پانچ نمبر کے اسی طرح سوال نمبر دو احمد عیسیٰ نصر جس طرح حصیلیت میں تھا سی اسی طرح ہے نظر کے اشار کی تشریف علیچس اور بیجزن ہے جی غزر کے اشار کی تشریف سیم طریقہ کہ نظر کے اشار کی تشریف ایک نمبر نصر کا امداد ایک نمبر شایدنا اور آٹھ ہمدر کی تشریف تشریف کرنے کا سیم طریقہ جس طرح آپ نے وہ شرح حصیلیت میں پیپر لکھا ہے آپ نصر کے اشار کی تشریف اکڑھی بھی کر سکتے ہیں الگوں بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو نمبر اسے اکڑھی بھی لینے ہیں اور تشریف اسی طرح پیپر لکھا کی صورت میں اور حوالے اشار اور ہر شیر کی جو تبالت ہے لیندھ ہے وہ کتنی ہونی چاہیے وہ ڈھائی سے تین زپاہ ایک شیر کی تشریف کر دیئے ہیں اس کے پاس ہے بے جس غزر ایشار کی تشریف جس میں ایک ہی غزر کے تین اشارہ کے جس میں ایک نمبر شیر کا نام اور تین تین نمبر کے تین تین نمبر کے حساب سے تین اشارہ کے جس کی آپ میں الگ الگ شریف کر دیئے ہیں پھر یہ ذہن تشریف کر دیئے ہیں کہ غزر ایشار کی جو تشریف ہوتے کر دیئے ہیں وہ الگ الگ کر دیئے ہیں اس کے پاس سوال نمبر تین ہے سے آپ اس سوال کے حوالے سے پیر ایڑا کی تشریف کریں آپ کو ہوئی علیف اور بے جز کے دو پیر ایڑا ہے آپ نے ایک پیر ایڑا کی تشریف کر دیئے ہیں اور اس کے پانچ نمبر ہیں نمبروں کی تقزیل جس طرح سات اول میں تھے اسی طرح سات دو میں بھی ہے اس میں ایک نمبر مستندف کا نام ایک نمبر سبا کا عنوان تین نمبر کا سیاہ و سبا اور دس نمبر کی تشریف یہ میں پریکٹس میں دکھایا ہے سیاہ و سبا کی دوالت کتنی ہوئی چاہیئے سیاہ و سبا یعنی سیاہ و سبا باہر یعنی کم سے کم دس پریکٹس شاکر سبا ایکسر لکھیں گے پندہ نمبر کر لیں سولہ کر لیں سفا جب لیں تو وہ باہر ایک نمبر لکھ کر سیفر نمبر بھی دے سکتا ہے اس لیے اس کی طوالت کا خاص حق لکھنا ہے اس کے پاس اقتباس کی تشریف جو دس نمبر کی تشریف جو پیدا ہے اس کی ہمیں تشریف کتنی دائیس تشریف ہم نے اسی طرح جس طرح سار اول لگوں نے یہ تھی کہ پیدا گرافت شورت میں ہر پیدا کے بعد کوئی نہ بھی حوالہ ضرور دینا ہے سوال پر چار نصافی سفر کا خلاصہ لکھیں خلاصہ اسی طرح علی اور بی آپ جو خلاصے وہ دو آگے اور دو میں سے آگے ایک کر رہے اور اسی طرح نور کی تقسی ایک جوا نور ایک نور مسندف کا نور 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 کا خلاصہ اب خلاصے کی تبالت لیکنی چاہئے لینٹ لیکنی چاہئے وہ ہی دھائی سے تین خفہ اور پیدا گراف کی صورت میں کہ آپ میں چاہے تشریف کرنی ہو چاہے خلاصہ لکھنا ہو چاہے اقتباز کی تشریف کرنی ہو جو کچھ میں لکھنا ہے آپ پیدا گراف کی صورت میں لکھنا ہے کیوں پیدا گراف زیادہ جو پیپر ہے اس کو خوبصورت بنا لیتا ہے اس کے بعد سوال نمبر پانچ نزل کا پلاسہ پانچ نمبر نزل کا پلاسہ اسی طرح فرصی ہے جس طرح آج سے دس نائے لکھنی ہے یا آپ کوئر آدھا سفہ لکھنا ہے اور نزل کا پلاس نہیں لکھتے ایک بات کی ذہن شیط کر لیں کہ آدھا ہی سفہ ہو یا نمبر بھی دیش سکتا ہے لہٰذا طوال کا خاص کیا رکھنا ہے سوال مزمون نگاری کہ 20 نمبر کا سوال یہی سوال آپ کو اچھے نمبر دلوا سکتا ہے اور یہی سوال آپ کے نمبر وں کو کم کر سکتا ہے سب سے اہم سوال ہے مزمون نگاری مزمون نگاری لکھنا مزمون پر ایک نیدہ لیکچر دیا جائے تک بتا جائے کہ مزمون کو کس طرح لکھنا ہے کس طرح یاد کر نا ہے آپ مزمون کے لیے کتنی طوابت نہیں چاہیے کتنی لیکن نہیں چاہیے کہ آپ کو 20 میں سے 18 نمبر دے اس کے لیے 7 سے 8 سوال اور اس کو کس طرح لکھنا ہے کہ اس کو بھی آپ نے پیرا گراف کی ضرورت میں لکھنا ہے اور اس کی بیس پیس 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 طرح ہوگی ایک حقر پر دو پیرا گراف اور پیرا گراف سات سے آٹھ آئی ہوگا اور ہر پیرا کے بعد آپ نے کوئی نہ ہوالے کے اشار کوئی نہ نسل کوالا ضرور دینا ہے اور اسی طرح جس طرح تشریح یا حاصل ہم پیرا گراف میں کوئی خاص لفظ کو آئی لائٹ کرتے ہیں اسی طرح مضمول نگاری میں ہم نے پیرا گراف کو ہر پیرا گراف میں ایک یا دو لفظ کو آئی لائٹ ضرور کرنا ہے اور اس لئے وقت کی طرح تک آپ منا جائے اس کے لئے ہمیں کم سے کم چالیس منٹ جائے اور کوشش کریں کہ یہ جو سوال ہے وہ سب سے آخر میں یاد ہے اور سب سے آخر میں سوال خط یا آدی تی یہ بھی پار ایک ایسا سوال ہے بات اگر آپ پورا اچھے طریقے سے ٹیکنکل چیزوں سے لکھتے ہیں تو تم نے دس میں سے دس آ سکتے ہو یا آفی فی اس میں بھی آپ یا صرف خط آئے گا یا صرف آب ہیتی آئے گی خط کے لئے آپ دو سفات پر خط لکھیں اور آپ ہیتی کے لئے کم سے دو سفات اور زیارت سے زیارت تی ہی جان ہدایہ کہ آپ کا پیپر کس طرح اچھا ہو سکتا ہے آپ میں اتنی مہدت کی ہے اچھا پیپر لکھ لیکن کچھ بات ایسی ہیں جو آپ بلکل ذیب شیل کرنی اس باتوں کا بہت رکھ 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 تھی کہ وہ ہی بات بات کہ ہر سفر پر دو یا تین پیرا گرہ بنائیں میں رکھ تھی دو ہی پیرا گرہ بنائیں یہ صرف تشریح کے لئے اگر آپ تین پیر بھی بنا سکتے ہیں ہر پیرے کے بعد نصری اور شریح حوالہ ضرور دیں اگر آپ نصد کے اشاعر کی تشریح اور وزر کے اشاعر کی تشریح کریں تو اس اگر تواس کی تشریح کریں اس میں نصری حوالہ ضرور دیں اور دروس اشاعر اور نصری حوالہ جا دیکھیں اب موسیقی موسیقی